السلام علیکم guys very very good evening this is website and welcome to my youtube channel and a new vlog so hopefully guys آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج تھا اپنا hospital میں تھر ڈے اور جو تھر ڈے میں بھی جو ہے نا آج اپریٹ ہونا تھا ہو نہیں سکا کیونکہ ماما کی جو طبیعہ تھا وہ بہت سٹیبل نہیں تھی ان کا سانس کا سورہ پروگرم آرہا تھا اس لیے ابھی نبلائز کر رہے ہیں ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ سے منڈے کو پھر آپ جو ہے وہ اپریٹ ہوگا کیونکہ آج کا ڈے دلے ہو گیا تو اس وجہ سے ایک دن جو ہے وہ اس میں اور ایڈ ہو گیا تو باقی آرہا ان کی گئر کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیں صبح تو بیسے لے گئے تھے آہ مطلب آپریشن تھیٹر میں لیکن بعد میں تھوڑا سانہ ایک گھنٹے کے بعد واپس بھیج دیا انہوں نے کہ بھائی سانس کا مسئلہ اگر آپریٹ کرتے ہیں تو اور بھی مسئلہ بڑھ سکتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی احتیاط کی جائے اور باقی انشاءاللہ آپ سب کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرور ہے آج تیسرا دن ہے ہمیں اسپیٹل کے اندر اور آپ کو بتاؤں تو بھائی یہاں پہ بہت بورے حالات ہوتے ہیں اپنی شہزادی کو دیکھنے آئے تھا کیونکہ سکو ساتھ بجے یہ ادھری کھڑی ہوئی ہے اور پورا اسپیٹل جانا خالی ہو چکا ہے اور اس بھائی گیٹ بھی بند کر دیتے ہیں اور اس ٹائم جا نہیں سکتا بندہ تو یہ بیلڈنگ ہے بھائی اور اس ہیٹ پہ بھی آکے بہت زیادہ بیلڈنگز ہیں تو بھائی بہت زیادہ جو ہے بڑا ہسپیٹل ہے پوری فسیلٹیز یہاں پہ موجود ہیں تو یہاں پہ میں نے لگائی تھی پارکنگ میں اس گیٹ سے ہم انٹر ہوئے تھے ابھی تک یہاں پہ ہی ہے مجھے اس کا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے بھائی لیکن اس بچاری کی نہ بہت بچ گئی تو بھائی آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے کہ بھائی لوگ کیسے اس روڑ پر سوتے ہیں یہ جو روڑ ہے اس کے اوپر چٹائیاں بچا کے سوئے ہوتے ہیں بہت زندہ آگرہ شوتا ہے سارا دن اور لوگ دیکھیں کیسے سوئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو وہ ہیں جو بہت دور دور سے ہیں یہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں آہ علاج کروانے کے لیے اور یہ اس طرح سے بھائی لوگ سارے سوئے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے کہ آپ کیسے بستر لگائے ہیں بھائی روڑ کے اوپر ہی بھائی صحاب اللہ معاف کرے بہت ہی مشکل زندگی ہوتی ہے یہاں پہ جو مریضوں کے ساتھ دور دور سے لوگ آتے ہیں کیونکہ روڑ کے اوپر ہی سونا پڑتا ہے جو کہ بہت ہی ٹپ ہوتا ہے تو مریض کے ساتھ رہنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے بھائی کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں روڑ کے اوپر ہی بھائی اپنے بستر لگائے اور ویسے ہوتے ہیں اپنا ڈیک فائیٹ تھا آج ہوسپیٹل کے اندر اور آج انہوں نے ماما کو ڈسچارج کر دیا ہے کیونکہ ان کا جو ہے نا سانس کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا تھا چار پانچ دن جو ہے انہوں نے میڈیسن بھی دی اور اس کے بعد جو ہے نا مسئلہ حال نہیں ہوا اور اس وجہ سے پریڈ جو ہے وہ پوسپونڈ ہو چکا ہے تو ابھی جو ہمیں واپس جانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیں مریض کو دس پندرہ دن کی میڈیسن دیں اور اس کے بعد آئیں تو پھر جو ہے وہ انشاءاللہ سے ان کا اپریٹ ہو جائے گا تو ابھی فیلحال کے لیے ہمیں واپس جانا پڑے گا اور ان کی جو سانس کی میڈیسن جو پہلے یوز کر دی تھی وہی دوبارہ سے پندرہ دن کے لیے یوز کروانی پڑے گی اور پھر ہمیں آئیں گے تو ان کو چیک اپ کروائیں گے تو بھائی پھر جو ہے جا کے جو ہے نہ وہ پتہ چلے گا اب اپریٹ ہوگا یا نہیں وہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم گھر بھی دیتے تو ان کو کل کو زیادہ مسئلہ ہو سکتا تھا سانس کا اس لیے ڈوکٹرز نے جو ہے وہ رسک نہیں لیا آج جب بڑے بڑے ڈوکٹر راؤنڈ پہ آئے تو انہوں نے سارا معاینہ کرنے کے بعد یہ ہی ہمیں سکیس کیا کہ بھائی آپ ان کو لے جائیں اور رسچارج کر دیا میڈیسین وکرہ دیں اور پھر جو ہے نہ وہ اللہ بہتر کرے گا تو آپ واپس آئیں پھر انشاءاللہ ان کا اپریٹ ہو جائے گا باقی نا یار بہت ٹف ٹائم رہا ہے یہاں پہ کیونکہ ہوسپیٹل میں ویسے بہت جو ہے نہ وہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے فیس کرنا پڑتی ہیں ساری چیزیں اور ایک پیشنٹ کے لیے تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نہ وہ مشکلات ہوتی ہیں باقی ساری چیزیں جو نا ابھی پیش سے سٹوک ہو چکی ہیں یہاں پہ ہی اور سارا مسئلہ جو ہے نہ وہ سارا پرسی سے دوبارہ سے ہوگا ہمارا تو ابھی فیلحال کے لیے ہم جو ہے نہ واپس گھر جانے لگے ہیں تو ان کو انشاءاللہ سے آپ سب کی دعاوں سے دوبارہ سے واپس لے کے آئیں گے اور آپ سب نے زیادہ زیادہ دعائیں کرنی ہے کہ یار وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں اور ان کا جو ہے نہ وہ گلے کا مستحال ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گلہ بہت ہی نازک چیز ہے بھائی کوئی چیز بھی کھائیں تو بھائی بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لیے جانا آپ سب نے دعا کرنی بہت زیادہ ابھی ہم جانا گھر جانے لگے ہیں واپس واقعی آپ دیکھیں ما شاءاللہ بیلڈنز بہت ہی خوبصورت بنائی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے یہاں پہ بہت علاج ہوتے ہیں ہر کی سنگ میں علاج ہوتا ہے بھائی بھائی کر دیتے ہیں اس پیٹل کو ہمارا پانچ دن گئے یہاں پہ سٹے رہا ہے اور اللہ نہ کرے یہاں پہ اللہ کسی کو لے گئے بہت مشکل حالات ہوتے ہیں یہاں پہ بہت مشکل حالات ہوتے ہیں سلام علیکم گائز ویری ویری گوڈ مورننگ ویلکم ٹو نیو ڈے آپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی جانا آگ فری ہو چکا ہوں میں نے سوچا چلے آج آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں ویسے میں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا جیسی بھی سویر کنڈیشن ہو آپ سینڈ ڈاؤنز تو آپ کو بتا ہے لائف میں بہت آتے رہتے ہیں اور انہی سب کنڈیشن میں بھی میں آپ کو ملتا رہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی لوگ شیئر کرتا رہتا ہوں اور جو بھی میری لائف میں ہوتا ہے اور آپ کو بتا ہوں تو جب آپ کی لائف میں جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہو وہ بہت مطلب ڈاؤن ہو جائیں تو ان کے لئے وہ بندے کو خود بھی ڈاؤن ہونا پڑتا ہے تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی لائف کا سب سے مین پارٹ ہوتے ہیں اور جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جب ان کی طبیعت خراب ہو تو بھائی پھر انسان ہل جاتا ہے ایک دفعہ دنیا ڈول جاتی ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ ماما ایڈمر تھی اور میرے بہت برے حالات تھے میں بہت سٹریس میں تھا کہ جلدی سے ان کا اپریٹ ہو جائے صحیح سے ہو جائے اور پھر میری ٹینشن دور ہو جائے گی لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی تھی کہ وہ ڈلے ہو گیا ہے تو اب پندہ بیس دن کے بعد میڈیسن دیں گے تو صحیح ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ سے دیکھیں گے ڈوکٹر اگلا سٹپ کیا کرتے ہیں تو بھائی باقی آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہتے ہو تو مجھے اور موٹیویشن ملتی ہے تو پھر میں آپ کے لئے ہر کنڈیشن میں بھائی جو بھی مطلب مسئلہ ہو جہاں پہ بھی ہوں میں بلوگ ضرور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ اور میں آج جو ہوں فری تو میں نے سوچا چلیں اب بیک ٹو اپنی لائف کی روٹین میں آتے ہیں جو ہم کرتے پھرتے ہیں تو ادھر وہ کریں گے تو خیر ابھی کے لئے جو ہے میں آج فری ہوں تو اب نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے اور میں کہیں پہ بھی نہیں گیا بھائی اتنے دن کیونکہ آپ کو پتہ ہے سبو چھ وزے اٹھتا تھا ساڑھے چھ وزے سادھ وزے تک میں جو ہوسپٹل پہنچاتا تھا اور اس کے بعد بھائی سارا دن وہاں پہ ہی اور رات یارہ بجے ساڑھے یارہ بارہ بجے تک میں جو ہم گھر واپس آتا تھا اور آ کے درام سے بیٹھے کے اوپر گرتا تھا اور سو جاتا تھا اور میری کوئی بھی روٹین نہیں رہی ہے تو اب جو ہے نا خیر میں کہیں پہ گیا بھی نہیں بس اتنے دن سبو اٹھو ہوتپیٹل اور شام کو گھر یہی روٹین میری دیئی ہے ابھی میں نے سوچا ہے کہ سب سے پہلے مامو کے کہہ جاتے ہیں مامو نے مجھے کول کی تھی کہ بھائی یہاں پہ آؤ تو انہیں کوئی کام ہے تو ان کے پہ جاتے ہیں اور ان سے مل کے پھر مطلب کہ میں یہاں پہ ہی آ جاؤں گا شام کو بھائی آپ کو دکھاتا ہوں بھائی یہاں پہ سیکلر آئے ہیں یہ دیکھو بھائی کیسے ویل مار رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو بھائی صاحب یہ دیکھو بھائی 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 کیا بات ہے جو کہ مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آتی ہو میرے فین آگے ہو بھائی دیکھو چیک کرو اسلام علیکم کیسے ہو تناہی بھائی میند لگو یہ سیکھو بھائی 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 اس کو ہمیں لے جاؤ چلی ہوا آپ کو انج house کریں آپ کو یہاں پہ چلی رہا ہو مجھے فین جان devotee اور دوسری پار میں آپ کو یہ اپنے اپنے پرام کرنا ہے یہ اس کے سناس فرمز سیکلی اس نے اپنا اپنے انلائن بھائی تو بھائی کیا کرتے ہو اور اس میں آنسل جوگ کو ہے نہیں اس نے اپنی پڑھا کام ہے چلیں دیکھتے ہیں بھائی کیا یہ کام کر رہے ہیں اللہ اللہ آپ کو یہاں عزیز کر رہے ہیں تو پھر یہ جو کام کرے گا ہمیں ابھی جوگ پہ رکھ لیں گا کیونکہ اس کے نیچے جو 8-10 بندے کام کریں آپ کو بزنیس نہیں 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 ہمیں میں کا بیر اللہ بند ہوں اور یہ اس کے نیچے 8 10 بندے کام کرتے ہیں بھائی اس نے اپنا پورا پروپر افیس بنا ہے ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں کیونکہ بائک میں وہاں کھڑی کرتا ہوں میری وہاں پہ گھر میں جانا بائک کھڑی نہیں ہوتی تو انشاءاللہ ایک دن یہ کام میں آپ ہو جائے گا ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں تو آپ نے بہت میند کی ہے انویسمنٹ بہت کی اس میں ابھی دیکھتے ہیں اللہ خیر کریں ماشاءاللہ چیک کریں یہ علی بھائی کا آفیس ہے اور یہاں پہ انہوں نے تین کمپیوٹر اور ایک لیپ ٹوپ پہ جانا اپنا کام سارا سیٹ اپ چلا لیا ہے اور امید ہیں بھائی اللہ تعالی ان کو کامیاب کریں اور یہ کیا کام کرتے ہیں بھائی اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یہ بڑا انہی کے کام ہے بھائی اپنا کام جانا یوٹیوب کے ساتھ کیا چلیں آئیز اللہ تعالی ان کو کامیاب کریں یہ دیکھو بھائی بائک نکالنا کتنا مشکل ہے یہاں پہ ہم نے کھڑی کی تھی ہائی ہائی اس کی حالت آپ دیکھو کتنی بری بھی پڑی ہے کیونکہ پانچ دن میں اس کی زرہ کیا کیا کی سارا دن یہاں وہاں ہسپیٹل میں مٹی میں کھڑی رہتی تھی یہاں بھائی اپنے کنجی ہائیز اللہ کو گھر اتار کے پھر ہم جاتے ہیں مامو کے گھر میں نے آپ کو گھر اتاریا ہی ہے تو ابھی ہم نکل چکے اس کی کھڑی کی بہت کھڑی رہتی ہے بار بار آگیا ہے اور جب میں بریک لگا دہا ہوں تو پاؤں میں لگتی ہے بہت بورے سے میں نے کہا پہلے اس کو صرف کرواتے ہیں اس کا جندی سے کوئی مکانک نہیں ملتا اور اس طرح کے پاس رکھ جاؤں میں تو ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ کیوک کی چینج ہوگی میں نے کہا نہیں بھائی کیک نہیں چینج کرنے آپ اس کا سپلنگ کی چینج کرتے ہیں جو لوز ہویا بھائی کی کی چینج کرنے میں تو بہت بڑا کچھ سے چینج ہو جانا ہے تو ابھی فلحال کے لیے میں پہنچ رکھا ہوں اور بس اس کی 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 چینج کروانے اور پھر ہم چاہتے ہیں سیدھا کر ستاجی نے پانچ دسمنٹ میں اپنا یہ مسئلہ حال کر دیا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا چلیں یہ بھی ہوا سو فردیاں نہیں آرہی کیونکہ نومبر کا مہینہ میں گزر گیا فردیوں کا مہینہ اور آگے دسمبر آرہا ہے بھائی اور ابھی آج بادل بننا شروع ہے چلیں بارش ہو جائے اس کے بعد آ جائیں گی سردیاں پھر ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں سب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ